لوگوں کو مل رہا ہے پاکستان کی مقبور لیڈرشپ کو قتل اور ملک بدر ہونے پر مجبور کون کرتا ہے اور کیا آنے والے حالات پچھلا مداوہ کیے بغیر استحقام دے سکیں گے اور کیا الیکشن وقت پر بھی ہوں تو قوم کو یونائٹ کر سکیں گے قوم کا اعتماد بحال کر سکیں گے اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کیوں بات سیدھی سی ہے کہ ایک اچھل کود کرنے والا بہتر سالہ لڑکا جب لوگوں کے گھروں کی عزتوں سے کھیلتا جب تہذیب سے جب پاکستان کے معاشرے سے روایات سے کھیلتا انیس سو ستانوے میں الیکشن الیکشن کھیلنے لگا تو وہ کرکٹ کی طرح ہر وکٹ کی طرف آنے والے بال پہ امپائر سے آؤٹ کی اپیل کرنے لگا جس طرح وہ ہر بال جو وکٹ میں آتا تھا اس پر امپائر سے آؤٹ مانگتا تھا اسی طرح اس نے الیکشن انیس سو ستانوے میں زمانت ضبط ہونے کے باوجود اگلے دن نیا الیکشن مانگنے کی بات کرنا شروع کی اور یہ سلسلہ دوہزار دو دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ تک جاری رہا اس وقت رکا جب امپائر نے باقی ساری ٹیم کو آؤٹ کر کے دوہزار اٹھارہ میں اس کو باری دی اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں اور جب یہ اتارا گیا تو اس نے پھر وہی راگ لاپا اب بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد اسعاس کیا کہ ریاست قوم جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے تو انہوں نے میساک جمہوریت کیا جب میساک جمہوریت انہوں نے کیا تو امران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتلانہ حملہ ہوا بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پر قاتلانہ حملہ کا حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا مگر آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا لادلے اسی طرح لادلہ ہی نظر آ رہے ہیں اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں اس لڑائی میں اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں پاکستان کی سنت بند ہو رہی ہے پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے مگر وہ خواہشات وہ لڑائیاں بدستور جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کسی کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں جب کہا جاتا تھا ایک سال پہلے سے کہ ایک ادارہ ایک پولٹیکل ہو گیا تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالہ دستی جمہوریت کے لیے جدو جہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں کچھ زخمی ہو گئے کسی کو تکلیفیں آئیں کسی کا مال لٹ گیا کسی کی جوانی لٹ گئی مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سہی اقرار تو اطراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہم آج اے پولٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا مگر سات آٹھ ماہ کے اس عرصے میں بھی حکومت کے اس عرصے میں بھی میں نہیں کہہ رہا سبائی حکومت کے آج کے اتحادی آج تک کا وزیر اللہ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اللہ ہے مگر اس نے کہا کہ مجھے جرنل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جرنل باجوا ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی پھر ان سات آٹھ ماہ میں بلکہ حقائق تو یہ ہے کہ چوبیس نمبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی اور آج اگر بقول جسٹس شاکر صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ اے پولٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے تو کیا دوسرے دو ادارے اے پولٹیکل ہو گئے اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو زمانت نہ سرم مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے اور کیا اگر آج جسٹس ساکب نصار ہوں یا جنرل باجوا جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے مجھے بے گناہ بے گناہ کس 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 نے دبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا گئے تھے آٹھ ماہ پہلے اس کے نتائج کون بھگت رہی ہے آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا اور آج بتایا جائے کہ لادلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ بھائی بات یہ ہے کہ ستر پچھتر سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں کبھی آٹی ایس بند کر کے اور کسی لادلے کو لانے کے لیے تو قوم کا اعتماد نہیں رہ گیا قوم کا اعتماد آئے گا بحال ہوگا تب جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے وہ کس ہم نہیں کہتے کہ مجھے بلی چڑھایا گیا تو کسی اور کو بھی بلی چڑھایا جائے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تنخواہ نہ لینے پر بیٹے سے نواز شریف کو سزا دینا تھی آپ نے ساکم نصار کے ذریعے دے دی بھائی ساکم نصار نے جس کو صادق اور امین قرار دیا سٹیفکیٹ دیا کون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ پاکستان میں لانا ہے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے تو پاکستان کو بنانا اس نحجت تک لے کر جانا جو کہہ رہا ہے اس کو باقردار ہونا چاہیے وہ باقردار ہوگا تو اس دور کی بات کرے آج کہا جاتا ہے کو آڈیو ویڈیو آئے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ذاتی فیل ہے بھئی ذاتی فیل ہوگا تو پھر کردار کی بات اس لیے لوگ کرتے ہیں جس طرح امام مسجد جو ہوتا ہے اس کو اپنا کردار معاشرے میں دکھانا پڑتا ہے تو پھر ایک ایسا شخص جس دنیا کہہ رہی ہے اور اس کی کردار کشی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کا کردار دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی مگر آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کا دھوکہ دے کسی کو کہ کوئی کہے کہ اسلامی ٹچ بھی دو وہ کہے کہ مجھے اسلامی اسیملیوں سے آئے تو کوئی بات نہ کرے ہاں بات کرتے ہیں اگر تو یہ آڈیو حکومت وقت نے ریلیز کی ہے تو وہ مجرم ہے اور اگر حکومت وقت نے ریلیز نہیں کی بلکہ اس کی اپنی آڈیو ویڈیو بھی آتی ہیں تو اس کو شک ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے تو یہ مطالبہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہوئی اس کا آڈیو کروانے کے بعد اور اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت وقت جو ہے اس میں زیر زبر کی بھی حصے دار ہے تو جویل لطیف اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا مگر آپ کیا کرتے ہو آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہو اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا اور ایک بات کون آج اور یہ بات میں کسی کیبنٹ کا حصہ ہونے رکنے اسیمبلی ہونے کے ناتے نہیں میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے اگر ڈبونے والے پاکستان کو ڈبونے والوں کو بے نکاب نہیں کریں گے اگر دو ہزار ستارہ کے کرداروں کو بے نکاب نہیں کریں گے اگر دو ہزار ستارہ میں ترقی کرتے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والوں کو بے نکاب نہیں کریں گے اور بے گناہ نواز شریف کو اگر اس طرح کے عدالتیں یا کوئی اور کہے کہ نہیں نہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے نہیں اطراف کرنا ہوگا اطراف کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادتیوں ہوئی ترقی کرتے پاکستان کو ایک نیا تجربہ ایک نیا منصوبہ ایک نئی خواہش تکی تکمیل میں پاکستان کا بیڑا گھرک ہم نے کر دیا اور نواز شریف کو معافی مانگ کر پاکستان لانا ہوگا اور پھر اداروں کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا اور پھر سیاسی عدم استحقام اور معاشی عدم استحقام پیدا کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا اور آج اگر الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں رہا الیکشن مانگنے والے الیکشن سے بھاگا نہیں کرتے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اربوں کھربوں روپیہ لگا کے اگر قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا تو پھر اس الیکشن سے مزید پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کے کیسز کو ابھی سہولتکاری مزید نہ دی جائے یہ نہ کیا جائے کہ ایک پنجاب اسیملی کا کیس ایک جیسا فیل مگر فیصلے دو اور پھر تیسرا فیل مگر فیصلہ رات و رات ایک دن میں سنا دیا جائے اور دوسرے کیسز کا اپیلوں کا پنجاب کے کیس کا پنجاب کی اسیملی کا آپ آٹھ ماہ سے اپیل کا فیصلہ نہ سنیں یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا اور اگر آپ نے دوہزار ستارہ کے مجرموں کو بے نقاب کیے بغیر اور دوہزار اٹھارہ میں اس کا فروٹ کھانے والوں کو کٹہرے میں لائے بغیر اور توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس اور اولاد کے حوالے سے چلتے کیس جو پروف ہو چکے ہیں ثابت ہو چکے ہیں ان کو اگر فیصلے کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کا قوم اس الیکشن پر اعتماد نہیں کرے گی اس کا فائدہ ریاست کو نہیں ہوگا قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے ان کرداروں کو معافی پبلک میں کرنا ہوگی اس کا مدابع کرنا ہوگا اور جو بینی فشری ہے تھا اور آج بھی لائڈلا رکھا ہوا ہے قانون آئین کے مطابق اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا ڈالا جائے گا تو یہ ملک آگے چل سکے گا ورنہ ملک کو ڈبونے والے جو کردار ہیں ان کو اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اب جاگنا چاہیے اداروں کو میں تو اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کی فیل کے ان کے رول پر اطراز کروں تو مجھے بغاوت کا غداری کا سامنا کرنا پڑے اور ایک شخص روز اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دے کبھی وہ مافی مانگ کے چھوٹ جائے اور کئیوں پہ مافی بھی نہ مانگے تو اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے جا رہا ہے اس سے ایک طبقہ جس طرح ایک الیکشن ہوا تھا ایوب خان میں اور مادر ملت فاطمہ جنہ کے درمیان اس وقت بھی ایک طبقہ مادر ملت فاطمہ جنہ کو اچھا کہتا تھا حق پہ کہتا تھا اور ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جو ایوب خان کو ٹھیک کہہ رہا تھا آج اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ گالی گلوچ کو دھمکیوں کو جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ اس ریاست کو بچانے کے لیے آئین قانون کی پاسداری کے لیے تہذیب کو روایات کو بچانے کے لیے اپنی گردن پیش کر رہا ہے مگر اس کو سرانے کی بجائے اس کے گلے میں پھندہ فٹ کیا جا رہا ہے یہ ایسے پاکستان نہیں چل سکتا سو میں کہنا آخر میں یہی چاہتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ اب مزید یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا جس کو دی جا چکی ہے وہ قائم رہے اس کے لیے جستجو اس کے لیے جدو جہد کسی کی خواہش ہو وہ کرتا رہے اور کسی کو آنے والے کو گردن پیش کرنے والے کو ناکام بنانا ناکام ثابت کرنا کچھ لوگ اس پہ کام کرتے رہے اور کسی کو سزا سے بچانے کے لیے کوئی لوگ حرکت میں رہے اس طرح پاکستان نہیں چل سکے گا دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں کہ آخر آج پانچ سال کے بعد لوگ اطراف کر رہے ہیں وہ کردار بھی جنہوں نے ایک ترقی کرتے پاکستان کو بریک کیا اس حال میں پہنچایا آج کی اس میں قائد اس ٹرین کا انجن تباہ کیا گیا بریک کیا گیا خراب کیا گیا اس کا مدعوہ ہوئے بغیر وہ ٹرین کیسے چلے گی اور دوسرا میں بڑا کلیر ہوں کہ امران خان لادلہ تھا لادلہ ہے اور میں بڑا کلیر ہوں کہ اگر اس کو سہولت کاری جو وہ خود کہتا ہے کہ میں نے چار سال حکومت کیا ہے اداروں میں میرا انفلنس ہے میرے رابطے میں لوگ ہیں اور پھر ثابت انہوں نے خود کیا کہ آج آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں عارف علوی آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فواد چودری آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مونسلائی یا پرویزلائی میں تو اگر بات کروں گا تو میری بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزام تراشی کر رہا ہے مگر جو بینی فیشری ہیں وہ خود اقرار کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو نوٹس لے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو اگر میں پہلے ادارے کہتے ہیں ہم نیٹرل ہو گئی آپ کہتے ہیں ابھی بھی براد خان دار نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سکر آلی پنیلی نے اپنے دو مٹ اس نے تردید کی ہے تو وہ کہتا ہے سیاکو سباب سے ہٹ کے یہ میری بات کو پیش کیا گیا ہے تو اس نے جو اصل بات کیا وہ ہی بتا دیں اگر کسی نے سیاکو سباب سے ہٹ کے وہ کہہ دی ہے یا بول دیا ہے تو اس نے جو حقیقت کہی ہے وہ بتا دیں یہ عارف علوی آج پہلی دفعہ تھوڑی کہہ رہا ہے عارف علوی نے بے شمار دفعہ اقرار کیا ہے کہ اس وقت کی جو پالیسی سازتے وہ ہماری مدد کرتے رہے آپ کو یہ یاد نہیں جب پی ٹی وی پر اور پرائم نیسٹر ہاؤس پر حملہ کیا تھا تو یہی عارف علوی تھے جن کی عمران خان سے گفتگو ویڈیو جو آڈیو جو وائرل ہوئی تھی یہ وہی ہے نا عارف علوی عمر آمرا 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 جی ہو یہ بتائیے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں لڈلا ہے اور اس کو فائدہ دیا جاتا ہے تو دیکھیں قانون کے تیت جو ایک کیا جاتا ہے اس کی سزائیں ہوتی ہیں آپ کیا مانتے ہیں کہ آپ کی حکمت بالکل ان کے سامنے بے بس ہے کہ ان کی کوئی ایکشن نہیں لے سکتی کچھ نہیں کر سکتی اور سیکنڈ لی ہے کہ آپ نے ایک اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ نواز شریف سے پبلکلی معافی مانگ کے لائے جائے اس کا مطابق ہے وہ مستقبل قریب میں ان کا آنا کوئی لگ نہیں رہا نہیں میں اس لیے یہ بات دونوں جو آپ نے بات کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگ نہیں رہا یہ پروف ہو نہیں رہا کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ان پہ تنقید کرتے ہیں نام لے کر ادارے پہ نہیں کرتے مگر یہ ادارے کو اکسارہ ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بغاوت پہ اکسارہ ہے گالیاں دے رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے کسی نے اس کا نوٹس لیا اور اگر نوٹس ہوتا ہے تو اگلے دن وہ معافی مانگ کے چھوٹ جاتا ہے اور باہر نکل کے دوسرے ادارے کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے کیا کسی نے نوٹس لیا اس بات کا اور جہاں تک نواز شریف کی واپسی کا تعلق ہے تو واپسی اس چیز سے مشروع نہیں ہے مگر میں الیکشن مشروع کر رہا ہوں اس سے کہ اگر آپ پچھلی ہونے والی زیادتیوں کا مدعوی نہیں کریں گے تو لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو ان الیکشنوں کا فائدہ کیا ہوگا یہ میں بات کہہ رہا ہوں سلطانہ سبھال نہیں ہوں سر میں نے پچھلی عیقبت ہے آپ نے کسینا بہت محدود کیا سر حالات اس طرح تک پہنچ کہیا جب اس طرح پڑھ سکی رہے ہیں اور آپ کو کیا باتیں نہیں معذرہ کرتا آپ کو پسناھ میں پسناس کرتے کیونکہ پیغام کی اسے پیغام کی انشد کی طرف جانے سے پہلے آپ نے جو ہماری یہ بات کے مائیے دوسرا یہ سر آپ کے دیگر مزرائیں ان کی اپریشنات سے سنکھے بڑا مہتاد رویہ انہوں نے اپنایا ہے کیا جو نواز شریف کا ایک مضامت کی بیانیہ تھا اس کا صرف کرجمان مسلمی میں افاہت جعبید حقیق دے گیا نہیں میں نے آپ کو اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں جو پاکستان کی حالت جس نہج تک لائی گئی ہے پہنچ گئی ہے آج لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں رہ گئی کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آٹے کے ٹرک جا رہے ہوتے ہو اس کو لوٹے کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جیب میں اپنی میڈیسن لینے کے لیے پیسے نہ رہ جائیں کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ باہر باہر کہہ رہا ہے کہ سری لنکا پاکستان بننے جا رہا ہے سری لنکا بننے جا رہا ہے تیین اس چیز کا پہلے کرنا ہوگا کہ اس جگہ پہ اس حالت پہ پاکستان کو لے کر کون آیا آپ بچانے والوں کو غدار کہہ رہے ہیں اور غدار کو آپ صادق و رمین کہہ رہے ہیں اس طرح پاکستان چلے گا نہیں چل سکتا اس طرح آپ نے تیر مطالبات کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لڑلے پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی عدد مستقام قضا کرنے والوں کو اکٹیرے میں لانا ہوگا تیسرا یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اسے معافی مان کے ان کو واپس لانا ہوتا ہے یہ آپ مطالبات کر رہے ہیں یا آپ حمد نے ان تین اقامات ان تین تین کاموں کے لیے کوئی اصدبات کیا ہے تو کیس یا کوئی پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ آپ ایسا کرنے لگے ہیں کرنے کے لیے کچھ کاوش کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قوم کی آواز ہے اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے معافی مانگی جائے مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار ستارہ میں جب نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود راستے سے ہٹا دیا گیا تھا کیا نواز شریف نے اعتجاجی تحریک شروع کی تھی کیا نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ میں نکل گیا ہوں کیا نواز شریف نے اسیملیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد بھی ایک سال مدت پوری کی اس اسیملی نے اور نواز شریف نے نہ اپنے سوبوں کی اسیملیاں توڑی نہ سوبوں کے وسائل جو ہیں جو کردار تھے نواز شریف کو ہٹانے والے ان کے خلاف وہ وسائل استعمال کیے آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹا اور پاکستان کے دو سوبوں کے وسائل آج بھی استعمال کر کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک کمپین کر رہا ہے ریاست کے خلاف کمپین کر رہا ہے اور اپنی جو ہونے والے فیصلے ہیں ان کو رکوانے کے لیے اور وہ الیکشن کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہا اگر وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرتا تو ہائی کوٹ میں کبھی یہ لکھ کر نہ دیتا کہ ہم اسیملی نہیں توڑیں گے بلکہ حقائق یہ ہیں کہ وہ انشورٹی چاہتا ہے وہ انشورنس چاہتا ہے کہ میرے کیسز کا فیصلہ میرے خلاف نہ آئے حقیقت یہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے چاہتا ہے موسیقا 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 موسیقا